اسلام علیکم ہم اردو کے گلدستہ کی تیسری جماعت کی کتاب چاند کی ویڈیوز بنانے جا رہے ہیں اور آج جو ہم ٹاپک کر رہے ہیں وہ ہے جانوروں کے بارے میں معلومات تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے خرگوش کی خرگوش کیا آپ کو پتا ہے؟ خرگوش میں دو لفظ ہیں ایک لفظ ہے خر اور ایک لفظ ہے گوش اور خر کا مطلب ہوتا ہے گدھا اور گوش کا مطلب ہوتا ہے کان تو چونکہ خرگوش کے کان بڑے بڑے سے ہوتے ہیں تو دیکھنے میں گدھے جیسے لگتے ہیں اس لئے اس کا نام خرگوش ہے یعنی گدھے کے کانوں والا یا گدھے جیسے کانوں والا تو شروع کرتے ہیں خرگوش مختلف رنگوں میں پایا جاتا ہے آسان سی بات ہے بہت سے رنگ ہوتے ہیں جیسے کالا، سفید، گری اس کی آنکھوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں کالی بھی ہوتی ہیں لال آنکھیں بھی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے لال آنکھوں والے خرگوش بھی ہوتے ہیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں پہلے تو کتنے مختلف رنگوں کے خرگوش موجود ہیں آپ کو دکھ رہا ہوگا کتنی ساری کلرز کے کتنے سارے شیپس کے طرح طرح کے خرگوش موجود ہیں ہے نا اور اگر ان کی آنکھوں کے رنگ دیکھنا چاہیں ہم تو یہ دیکھئے خرگوش کی مختلف آنکھیں مختلف طرح کے رنگ آنکھوں کے خرگوش کی ہے نا اور یہ دیکھیں لال آنکھیں ہیں تو خرگوش مختلف رنگوں کے اور مختلف آنکھوں کی رنگوں والے ہوتے ہیں واپس چلتے ہیں اپنے لیسن دی طرح اس کی آنکھوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں طرح طرح کیا ہوتے ہیں اس کی سب سے اہم خصوصیت اس کے لمبے کان ہیں جی جناب ان بڑے کانوں کی وجہ سے وہ سینکڑوں وہ سینکڑوں فٹ اوپر آسمان پر ارتے پرندوں کی آوازیں بھی سن سکتے ہیں اچھا وہ کونسی آوازیں مجھے پرندے پر پھڑ پھڑا رہے ہوتے ہیں تو پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز بھی وہ سن لیتے ہیں بڑے پڑے کان اور خاص طور پر سے کان ہی بڑے نہیں ہیں بلکہ اس کان کے اندر جو اللہ تعالی نے سننے کی صلاحیت رکھی ہے وہ بھی بڑی تیز ہے تو ان بڑے کانوں کی وجہ سے وہ سینکڑوں فٹ اوپر آسمان پر ارتے پرندوں کی آوازیں بھی سن سکتے ہیں سینکڑوں کسے کہتے ہیں سینکڑوں کہتے ہیں ہنڈرڈز کئی سو ایک سو دو سو تین سو چار سو تو ہنڈرڈز کے اندر جب بات کرتے ہیں تو ہم سینکڑوں کہتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح وہ باز چیل اور ایسے پرندے جو اسے شکار کرنا چاہتے ہیں ان سے بچنے کے لیے چھپ سکتا ہے ٹھیک ہے ویسے تو یہاں ہونا چاہیتا چھپ سکتے ہیں کیونکہ وہاں بھی سکتے ہیں سکتے ہیں چل رہا ہے تو چھپ سکتے ہیں ہونا چاہیتا لیکن کبھی کبھی ہو جاتی ہے تو باز اور چیل میں کیا فرق ہے آپ کو پتا ہے کہ مختلف طرح یہ شکاری پرندے ہوتے ہیں ان کو انگلیش میں کہتے ہیں برڈز آف پری برڈز آف پری کا مطلب شکاری پرندے تو شکاری پرندوں میں ایک بڑا سا پرندہ جو ہمیں اکثر اپنے آسمانوں پر نظر آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں چیل چیل کو انگلیش میں پتا ہے کائٹ کہتے ہیں ہی طرح سے ایک پرندہ ہوتا ہے جو بہت بڑا سا ہوتا ہے کی چیل جیسا ہی ہوتا ہے اور وہ ارتے بے آتا ہے اور اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے تو وہ بھی ایک بڑا شکاری پرندہ ہے ایک شکاری پرندہ چیل جیسا ہوتا ہے جو کہ اپنی بہت رفتار سے ارتا ہے اور اپنی چونچ سے مار کے شکار کو پکڑتا ہے تو یہ فیلکن کہلاتا ہے وہ جو چونچ سے شکار کرتا ہے ہے چیل جیسا ہوتا ہے اور ہاک کہلاتا ہے جو کہ اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے تو ان میں ہاک بہت بڑا ہوتا ہے ایگل ایگل بھی بڑی ہوتی ہے ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ جو ایگل ہوتی ہے نا وہ چیل کو ایگل کہتے ہیں نہیں چیل کو کائٹ کہتے ہیں ایگل بھی ایک الگ بہت بڑا سا پرندہ ہے تو ہاک اور ایگل اور کائٹ یہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں فائلکن تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے نسبتا تو یہ بتا میں اس لیے رہا تھا کہ بعض جو ہے وہ فائلکن کو کہتے ہیں ٹھیک اچھا جی پھر آگے چلتے ہیں اس کی عمر انیس سال تک ہو سکتی ہے یعنی کوئی پندرہ سال میں مر جائے گا کوئی بارہ سال میں مر جائے گا کوئی سولہ سال میں مر جائے گا عموما انیس سال سے زیادہ عام طور پر نہیں جیتے کوئی کوئی ہوتے ہیں جو انیس سال سے کچھ ایک آٹھ سال اور بھی اوپر جی لیتے ہیں یہ چھتیس انچ یعنی تقریباً تین فٹ کونچی چھلانگ لگا سکتا ہے یعنی یہ جب چلتا وہ جا رہا ہے تو ایسے چھلانگ لگائے گا تو یہ تین فٹ کونچی چھلانگ ہوگی اس کو پڑھیں گے کیا چھتیس تھرٹی سکس انچ کیونکہ ایک فٹ میں بارہ انچ ہوتے ہیں تو تھرٹی سکس انچ کا مطلب تین فٹ ہو گیا مادہ ایک وقت میں پانچ سے آٹھ بچے دیتی ہے مادہ یعنی فیمیل ایک وقت میں پانچ سے آٹھ بچے دیتی تو ان کی فیملی بہت جلدی گروہ کرتی ہے آپ لوگ ان میں سے کسی نے وہ کارٹون دیکھا ہے کیا نام تھا اس کارٹون کا بھئی اس کا نام تھا زوٹوپیا تو زوٹوپیا میں ایک خرگوش بچی ہوتی ہے وہ جا کے پولیس والی بنتی ہے جب اس کی فیملی دکھاتے ہیں تو اس میں اتنی بڑی فیملی ہوتی ہے تو واقعی خرگوشوں کی فیملی بہت بڑی ہوتی ہے ان کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں اور جلدی جلدی ہوتے ہیں خرگوش اپنا سر موڑے بغیر پیچھے دیکھتا ہے لیکن اپنے بلکل سامنے نہیں دیکھ سکتا سر موڑے بغیر کیوں دیکھئے اس نے بھی اپنا تھوڑا سا سر ادھر گھمایا کیونکہ یہ بہت سر سیدھا کرتا ہے تو ایک آنکھ ادھر دیکھتی ہے ایک آنکھ ادھر دیکھتی ہے سامنے کی طرف نہیں دیکھ پاتی اس کی آنکھیں اس سامنے دیکھنے کے لئے اس کو سر تھوڑا سا ادھر گھمانا پڑتا ہے یا تھوڑا سا ادھر گھمانا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آگئی آگئی اب آگے چلتے ہیں اگلا جانور جس کے بارے میں انٹرسٹنگ باتیں ہم کریں گے وہ ہے کچوا اچھا آپ کو پتا ہے کہ خرگوش سے ہمیں بڑی اچھا لگتا ہے میں بہت پیارا لگتا ہے لیکن خرگوش کے دانت بہت تیز ہیں اور خرگوش کارڈ بھی لیتے ہیں تو بہت سے بچے سوچتے ہیں کہ خرگوشوں کو پا لیں گے گھر میں رکھیں گے لیکن خرگوش جہاں وہ کبھی کبھی خوش سے میں آکے کارڈ بھی لیتے ہیں تو احتیاط رکھنی چاہیے وہ ایسے پالتو نہیں ہیں جیسے کہ بکرا بکری پالتو ہوتا ہے دوسرا یہ کہ خرگوش چیزیں خراب بھی بہت کرتے ہیں ادھر سے ادھر کترتے پھرتے ہیں کبھی کچھ کٹ لیا کبھی کچھ کٹ لیا اور جہاں ان کو ہلکی سی بھی کچھی زمین ملی تو سراخ کرنا شروع کر دیا گھڑھا کرنا شروع کر دیا تو اس لئے خرگوش پالنے کا سوچ کے تو بہت مزہ آتا ہے لیکن جب پالتے ہیں تو پڑا چلتا ہے کہ آسان نہیں ہے کچھوہ بکل ہی الٹ ہو گیا چونکہ پیچھے آپ نے کچھوہ غرگوش کی کہانی بھی پڑی ہے تو اس لئے کچھوہ کا تذکرہ بھی آ گیا کچھوہ پانی اور خشکی دونوں کا جانور ہے یعنی پانی میں بھی رہتا ہے خشکی میں بھی رہتا ہے یعنی وہ پانی اور خشکی دونوں میں آرام سے رہ سکتا ہے کچھوے کا خول بہت حیرت انگیز ہوتا ہے حیرت انگیز یعنی اس کو دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے یہ تقریباً ساٹھ مختلف ہڈیوں سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے جس کے اوپر کھال بھی ہوتی ہے تو جو کلر فل ہے نا یہ کھال کسی کیفیت ہے لیکن یہ بھی جم کے سخت ہو گئی ہے اس کے اوپر اور یہ مختلف ہڈیاں ہیں جو مل کے پورا خول بنا رہی ہیں یہ خول اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کافی دباؤ پڑھنے پر بھی نہیں ٹوٹتا دباؤ یعنی کسی چیز کو پریس کرنا کافی پریشر دینا پھر بھی وہ نہیں ٹوٹتا اگر حادثاتی طور پر یعنی ایکسیڈینٹلی تھوڑا بہت متاثر ہو بھی جائے تو کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی وہ ہڈیاں اپنے آپ کو رپیئر کر لیتی ہیں ٹھیک ہے بات سمجھ آتی ہے اچھا کچھوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ کچھے کچھے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خوشکی پہ رہتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سمندر میں رہتے ہیں ساری عمر سمندر میں ہی گزارتے ہیں سانس لینے کے لیے تھوڑا سا اوپر آتے ہیں اور پھر واپس سمندر کے اندر ٹربل کرتے ہیں سمندر والے کچھے زیادہ بڑے ہوتے ہیں خوشکی والے کچھوں کے مقابل میں عام طور پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے کتنی مختلف طرح کے ٹرٹل ہیں لیدر بیک سی ٹرٹل ہکس بل سی ٹرٹل سمندر کے جو کچھے ہیں دیکھیں ان کے ہاتھ کیسے ہیں بکل مختلف ہیں کیونکہ ان کو چلنا نہیں ہوتا تیرنا ہوتا ہے تو اللہ نے ان کے ہاتھ ایسے بنائے جو تیرنے میں زیادہ مدد کرتے ہیں اور یہ ساہل پہ آکے اپنے انڈے دیتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں ڈیزرڈ باکس کیسا عجیب سا اس کا خال ہے اور اس کے پاؤں چلنے کے حساب سے بنے ہیں لاغر ہیڈ ہے اور جتنے سمندر کے کچھے ہیں دیکھیں ان کے ہاتھ الگتر آکے ہیں تو خوشکی پہ چلنے والے ہیں ان کے الگتر آکے ہیں ہے نا دیکھ کے ہم اندادہ لگا سکتے ہیں آرام سے گرین سی ٹرٹل ہے اور کچھے اپنے خاص موسم میں جو سمندر کے کچھے ہوتے ہیں خاص موسم میں آتے ہیں انڈے دینے کے لئے ساحل پہ جس وقت وہ انڈے دینے ساحل پہ آتے ہیں تو بہت سے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں دیکھنے کے لئے ان کو تو جناب یوں ہم نے کچھوں کے بارے میں کچھ جانا ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں آگے کون ہے بھئی اچھا کچھوں کے بارے میں بات باقی ہے سب کچھوں کے خال اتنے سخت نہیں ہوتے چھوٹے کچھوں کے خال اتنے نرم ہوتے ہیں کہ انہیں کھانے والے جانور اور پرندے خال اور کچھے دونوں کو آرام سے کھا لیتے ہیں بات سمجھ میں آئی تو سب کچھوں کے خال اتنے سخت نہیں ہوتے نرم خال والے کچھے عموماً پانی ہی میں رہتے ہیں تاکہ وہ چھپے رہے ہیں اپنے دشمنوں سے کچھوے کی نظر اور سونگنے کی حص بہت تیز ہوتی ہے یہ سننے اور محسوس کرنے میں بھی ماہر ہوتے ہیں ان کی عمر کم از کم سو سال ہوتی ہے کچھوے بہت لمبی زندگی والے جانور ہوتے ہیں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر ڈیر سو سال بھی ہوتی ہے سب سے چھوٹا کچھوہ جو بکل چھوٹا سا چننا چاہتا ہے وہ چار انچ کا ہوتا ہے اور سب سے بڑا پندرہ سو پاؤنڈ تک کا ہوتا ہے یہاں لمبائی بتائی اور یہاں وزن بتایا دونوں کا مقابلہ نہیں ہے لیکن باہر سمجھانے کے لیے کہ سب سے چھوٹا چار انچ کا چننا منہ سے جیسے آپ کی ہیتیلی سمجھ لیں آپ کے پورا ہاتھ جتنا ہے وہ چار انچ کا ہوگا اور سب سے بڑا پندرہ سو پاؤنڈ پندرہ سو پاؤنڈ کا مطلب تقریباً سمجھ لیں اندازے کے لیے کہ سات آٹھ سو کلو سات سو کلو کا تو جیسے ہم جیسے بڑے بڑے آدمی نکالیں تو عام تو ایک آدمی کا وزن ستر اسی کلو ہوتا ہے تو آٹھ نو دس آدمیوں کے برابر وزن بہت وزن ہے ٹھیک ہے جی اب بات کرتے ہیں ذرافے کی کیسی تصفیر دیئے ہیں ایسا لگ رہے ہیں ایک ذرافے کے دو گرزنے ہیں ذرافہ ذرافہ دنیا کا سب سے لمبا ٹال جانور ہے یہ سر سے پاؤں یعنی دم تک چودہ سے اٹھارہ فٹ لمبائی رکھتا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اٹھارہ فٹ لمبائی رکھتا ہے بہت تیز دوڑ سکتا ہے ظاہر یہ تنی لمبی لمبی ٹانگیں ہیں تو تیز دوڑ سکتا ہوگا ظاہر چھوٹے خاندان کی صورت میں رہتا ہے یعنی ان کا ہرڈ ہزاروں اور سینکڑوں ذرافے ساتھ نہیں ہوتے بلکہ چھوٹا خانہ ہوتا ہے آٹھ دس پندرہ ذرافے مل کے ساتھ رہتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے سینگوں پر کھال اور بال بھی ہوتے ہیں یہ دیکھئے اس کے چھوٹے چھوٹے سے سینگ نمہ سے ہیں ان پر کھال بھی ہوتے ہیں اور بال بھی ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے پونی باندی بھی ہے بانی کے بغیر بہت عرصے زندہ رہ سکتا ہے یعنی کافی ٹائم پانی کے بغیر رہ سکتا ہے اس کی عمر تقیباً اٹھائیس سال تک ہوتی ہے اور مادہ ایک وقت میں ایک بچہ دیتی ہے جس کا قد چھوٹ کے قریب ہوتا ہے یعنی پیدا ہوتے ہی وہ ہم انسانوں کے عام قد چھوٹ میکسیمم ہو رہے ہوتے ہیں عام طور پر تو ایک عام پورے ایڈلٹ آدمی کے جتنا تو ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسی مدہدار سی بات تھی اور بتاؤں میں آپ کو ذرافق کو پانی پینا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اتنی اوپر والی گردن کو نیچے جب یہ لے کے آئے گا پانی پینے کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر جو ہے نا اس کے سر پانی پینے کے لیے نیچے آئے گا تو بلڈ کا فلو اتنی تیزی سے بڑھ جائے گا کہ یہ مر بھی سکتا ہے کیونکہ ہائٹ بہت زیادہ ہے تو پھر یہ خاص اسٹائل میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کو سکھایا دیکھیں یہ دیکھیں ایک ذرافق پانی پینے کے لیے تیار ہے کیسے آہستہ آہستہ ٹانگیں پھیلا کے آرام آرام سے کس طرح سے پانی پی رہا ہے اپنی پوری باڈی کو نیچے لارہا ہے صرف سر نیچے نہیں آرہا اور اتنی لمبی گردن ہے اس کی کہ ایزیلی پانی اوپر بھی نہیں جا پاتا تو بڑے سٹرونگ مسجد ہوتے ہیں اس کی گردن پر تو بڑی سائنس ہے جی ذرافق کے پانی پینے میں جب ذرافوں کی دوسرے جانوانوں سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ بڑی زوردار کک مارتے ہیں لیکن جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو کک کے علاوہ وہ ایک دوسرے کو اپنی گردنوں سے بھی پٹائی کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کبوتر کی آئے ہے کبوتر بڑے اچھے خوبصورت بھی ہوتے ہیں لیکن بہت مسئلے کرتے ہیں آج کل شہروں کے اندر کبوتر بہت ٹرابلمز کرتے ہیں کریں گے اس کے بارے بعد شروع کرتے ہیں کبوتر انسانوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے گھل مل کر رہنا یعنی انسانوں کے ساتھ ہی جہاں انسان گھر بناتے ہیں وہیں آس پاس کبوتر بھی گھر بنا لیتا ہے اسے شوق سے پالا جاتا ہے کبوتر بہت ذہین ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں جنگلی اور پالتو کبوتر کی آنکھیں اس کی نسل اور اس نے موجود خصوصیات کا پتہ دیتی ہیں مختلف رنگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں کبوتروں کی بھی اور ان کے پروں بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں کوئی کبوتر سفید ہوتا ہے کسی کے پر رنگین ہوتے ہیں کوئی ہرا ہوتا ہے کوئی کالا ہوتا ہے طرح طرح کے کبوتروں تو کبوتروں کو شوق سے کیوں پالتے ہیں اس پہ بھی آگے بات کرتے ہیں پرانے زمانے میں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مثلاً ایک شہر سے دوسرے شہر پیغامات پہنچانے کے کام کے لئے استعمال کیے جاتے تھے کیونکہ کبوتروں کی یاد داشت میں ان کو اپنا گھر یاد رہتا ہے چاہے اس کو دنیا کے کسی بھی حصے پہنچا دیں یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ اس کو ایک ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں جانے کا راستہ بھی اس نے نہیں دیکھا ایک ملک سے اٹھائیں وہاں جہاں اس کا گھر تھا اور وہاں سے دوسری جگہ پہنچا دیں جہاں جاتے ہو اس نے راستہ بھی نہیں دیکھا اور وہ ہزاروں میل اور سمجھ جائے گا کہ اس کا گھر کے در اور وہاں ٹریول کرنا شروع کر دے گا اس پہ سائنس دانوں نے بڑی ریسرچ کی ہے کہ کبوتر جہو کس طرح اپنا گھر تلاش کرتا ہے اور ابھی تک بہت زیادہ فیصلہ کون بات نہیں ہو سکی کچھ سمجھتے ہیں کہ وہ زمین کی جو گریویٹیشنل پوری ایک ویوز ہیں جو گریویٹی کی پوری لیئرز ہیں اس کی مدد سے کچھ سمجھتے ہیں میگنیٹک جو ویوز ہیں ان کی مدد سے ریکنائز کرتا ہے کہ وہ کہاں خود موجود ہے اور اس کی نوک میں ہلکا سا میگنیٹ ہوتا ہے شاید تو مختلف لوگوں کی اس کی جو چونچس میں تو مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے لیکن یہ بات حیرت انگیز ہے کہ کہیں بھی لے جاؤ واپس پہنچ جاتا ہے اس لیے اس کو پیغام رسانی کے لئے استعمال کرتا ہے یعنی آپ کہیں جا رہے ہیں بہت دور جانا ہے کام سے جانا ہے آپ کو اپنے گھر میسیجز دینے تو اپنے گھر سے کبوتر لے کے جائیے وہاں پر اور جب آپ کو کوئی پیغام پہنچانا ہو تو کبوتر کی ٹانگ کے اندر اپنا پیغام لپیٹ دیجئے اور کبوتر شور دیجئے وہ خود ہی وہیں چلا جائے گا جہاں سے اس کو آپ لے کے آئے تھے تو پرانے زمانے میں ان کو پیغامات پہنچانے کے کام کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اس کی خوراک گیہوں باجرہ مطر، مصور کے دانے اور کنگنی ہیں یہ کیا ہوتے ہیں تو یہ مختلف طرح کے اناج ہیں آپ نے گیہوں سنا ہے جس سے کہ آٹا بنتا ہے باجرہ بھی ایک قسم کا اناج ہوتا ہے دیکھا ہی ہوگا بچے باجرہ کبوتروں کو یا مختلف پرندوں کو ڈالتے ہیں مطر تو ہم کھاتے ہیں مصور کی دال ہوتی ہے اور کنگنی بھی ایک طرح کا اناج ہوتا ہے گول سا چھوٹا سا جو کہ عام طاپ پر پرندوں کو کھلانے کے لئے خریدہ جاتا ہے اچھا کبوتر نہانے کے شوقین ہوتے ہیں اور صاف ستری جگہ رہنا پسند کرتے ہیں لیکن اپنا گھونسلہ بہت گندہ بناتے ہیں رہتے صاف ستری جگہ ہیں لیکن جہاں گھونسلہ بناتے ہیں وہاں بہت گنگی کرتے ہیں کیونکہ کبوتر کو گھونسلہ بنانا نہیں آتا وہ کیا کرتا ہے جو بہت سے عقل مند پرند ایسے ہیں جو گھونسلہ بناتے ہیں تو وہ گھونسلہ اپنے مختلف تنکوں کو واپس میں پیروہ کے بناتے ہیں پیروہنے کا مطلب جیسے کہ اس کو بنتے ہیں سوائٹر کی طرح سے اور گھونسلہ بناتے ہیں کبوتر کو گھونسلہ بننا نہیں آتا تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک تنکہ رکھتا ہے اس کے پر پاٹی کرتا ہے پھر اس کے پر ایک ہوتنکہ رکھتا ہے اس کے پر ایک ہوتنکہ رکھتا ہے پھر ایک ہوتنکہ پاٹی کرتا ہے یوں اس کی پاٹی کی مدد سے اس کا جو تنکے ہیں واپس میں جم جاتے ہیں اور گھنسلا نما شکل بن جاتی ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ کیڑے بہت سارے آتے ہیں اور جب وہاں انڈے دیتا ہے انڈے میں سے بچے نکلتے ہیں تو اس کے بچے وہی کیڑے کھا کے بڑھونا شروع جاتے ہیں تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کبوتر کا پالتو کبوتر کی کچھ اقسام کے نام یہ ہیں لقا لوٹن گولا شیرازی اور آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں مختلف کبوتر پالنے کے شاکین لوگ موجود ہیں جو کبوتر اچھا کبوتر وہ مانا جاتا ہے جو ایک دفعہ اڑے اور کئی گھنٹوں تک اڑتا رہے اور پھر آکے بیٹھے جو کبوتر جتنے زیادہ گھنٹوں تک اڑ سکتا ہے جو کبوتر زیادہ اچھا کبوتر مانا جاتا ہے اور بعض کبوتر لاکھوں بلکہ کرون روپے کے بھی بکتے ہیں ٹھیک ہے جی آج کل کی دنیا میں کبوتروں سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ کبوتر ایسی جگہوں پہ گھر بنا سکتے ہیں اب بڑی بڑی بلڈنگز بننے کی وجہ سے جہاں پہ بیرڈز آف پرے ان کو نہیں پکڑ پاتی تو وہ بہت آسانی سے پھلتے پھولتے ہیں بہت سارے کبوتر ہو جاتے ہیں اور پھر جب ہوا میں اتنے سارے کبوتر گھوم رہے ہوتے ہیں تو ہوای جہازوں کو چلنے میں بہت مشکل ہوتی ہے اس لئے ائرپورٹس کے قریب قریب کے علاقوں میں کبوتر بہت پرابلم کرتے ہیں کیونکہ اگر کبوتر کسی جہاز کے انجن میں آ گیا تو انجن تباہ بھی ہو سکتا ہے تو آگے چلتے ہیں ایک بڑا اچھا سا خوبصورت سا پرندہ اور ہے جی اس کا نام ہے حد حد آپ کو یاد ہوگا حد حد کی کہانی حضرت سلمان علیہ السلام کے واقعے میں حد حد کی کہانی آئی تھی قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے حد حد ایک خوبصورت پرندہ ہے اس پرندے کا ذکر قرآن حکیم میں بھی آیا ہے یہ پرندہ دنیا میں تقریبا ہر جگہ پایا جاتا ہے یہ غاروں درختوں کے تنوں اور گھنی شاخوں میں گھر بنا کر رہتا ہے یہ کیڑے مکوڑے مینڈک چھوٹے سامپ اور چھپکلیاں کھاتا ہے یہ بیر آلو بخارے وغیرہ سمیت کئی پودوں کے بیج بھی کھاتا ہے اس پرندے کے انڈے گول ہوتے ہیں جن کا رنگ فیروزی ہوتا ہے فیروزی نیلا جیسا ایک رنگ ہوتا ہے یہ اپنی لمبی چونچ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور اس لمبی چونچ سے یہ درختوں کے تنوں میں سراخ کر کے گھونسلا بناتا ہے اس ہی عادت کی وجہ سے کہ تنوں میں سراخ کر کے گھونسلا بناتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پرندے کو وڈ پیکر کہتے ہیں انگلیش میں جو کہ غلط ہے وڈ پیکر ایک الگ پرندہ ہے وہ دیکھنے میں بلکل مختلف لگتا ہے جبکہ یہ پرندہ جس کو کہ ہم ہدھ ہدھ کہتے ہیں اس کو انگلیش میں ہپوئی کہتے ہیں اسٹپل او پی او ای ٹھیک ہے تو وڈ پیکر کے مقابلے میں یہ زیادہ خوبصورت حسین ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی اور آپ کو کچھ یاد ہے کہ ہدھ ہدھ کی کیا کہانی تھی جو حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ ڈسکس ہوئی تھی اگر آپ کو نہیں یاد ہے تو ذرا پوچھئے اپنے ٹیچر سے اپنے پیرنٹ سے ذرا ڈسکس کیجئے کہ حدود کی کیا کہانی تھی آگے چلتے ہیں اونٹ لو بھئی اونٹ تو سہرہ کا جہاز ہے اونٹ سہرہ کا جہاز کہلاتا ہے سہرہ کا جہاز اس لئے کہتے ہیں یہ ہوائی جہاز کی وجہ سے نہیں بلکہ پانی کے جہاز کی وجہ سے اس کو جہاز کہتے ہیں پانی کے جہاز کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس پہ بہت دور تک اور بہت دنوں تک سفر کیا جا سکتا ہے چونکہ اونٹ بھی اپنے اندر پانی کو سٹور کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کئی کئی دن کئی کئی دن بغیر کھائے پیئے چلتا چلا جاتا ہے ایسے ہی پانی کے جہاز پر بھی ہوتا ہے کہ پانی کے جہاز کا سفر ایک دو گھنٹے کا نہیں ہوتا بلکہ پانی کے جہاز کا سفر کئی کئی دنوں کا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر چونکہ بہت دن تک سفر کر سکتے ہیں اس لئے اس کو بھی جہاز سے تشبیح دی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے پانی کہاں سٹور کرتا ہے پانی اپنے ہمپ میں سٹور کرتا ہے اس کو اردو میں کوہان کہتے ہیں تو سہرہ کا جہاز یوں کہلاتا ہے سہرہ کا مطلب ڈیزرٹ جہاں مٹی نہیں ہوتی چونکہ اونٹ سہرہ کے حساب سے ہی اس کی باڈی زیادہ بنی ہے ایسا ہے کہ وہ عام علاقوں میں بھی رہ سکتا ہے بغیر سہرہ کے علاقوں میں بھی رہ سکتا ہے لیکن سہرہ کے علاقوں میں رہنے کے اعتبار سے دوسرے جانبوروں کے مقابلے میں زیادہ اچھا سروائیز کرتا ہے اس کے پاؤں ایسے ہوتے ہیں جو ریت میں نہیں دھستے اس کے پاس پانی سٹور کرنے کی جگہ ہے چونکہ سہرہ میں پانی نہیں ملتا تو اس کے پاؤں کے نیچے گدیاں گدیاں مطلب ایسی کھال ہے جو گدیوں جیسی ہوتی ہے اس کے پاؤں کے نیچے گدیاں اسے ریت میں دھستنے سے بچاتی ہیں بہت لمبے سفر میں بغیر پانی پیئے آرام سے لوگوں اور سمان کو ادھر سے ادھر لے جاتا ہے پہلے زمانے میں سفر کے لئے اونٹ گھوڑے اور خچر ہی استعمال کیے جاتے تھے اچھا سب سے مہنگا ان میں گھوڑا ہوتا ہے اور ایک کچھ خاص طرح کے اونٹ ہوتے ہیں وہ بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں اچھا گھوڑے کی لیکن خاص بات کیا ہے کہ رفتار بہت تیز ہوتی ہے لیکن گھوڑے کی تھوڑی غصہ بھی گھوڑے میں ہوتا ہے گھوڑا اپنی مرضی بھی چلاتا ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے کہ گھوڑے کو تو آپ نے جنگ میں استعمال کیا ریس کے لئے استعمال کیا اپنا پرسنل پارٹنر بنا کے استعمال کیا لیکن جب آپ گھوڑے کو کسی گاڑی میں جوتے ہیں اور اس کے مدد سے سامان آگے پیچھے لے جانے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہ بڑا گھوڑے کے ساتھ ایک تو زیادتی ہے کہ اتنا زبردست جانور اور اس کا آپ سامان لانے جانے کے لئے استعمال کر رہے ہیں دوسرا ہے گھوڑے کو بہت زیادہ پسند بھی نہیں آتا اس کی عادت نہیں ہوتی اتنی زیادہ سامان لانا لے جانا صرف سر نیچے جھکا کے چلتے چلے جانا بلکہ وہ مالک سے دوستی کر کے اور ایک خاص سٹائل میں چلنا چاہتا ہے تو ایک اور نسل بنائی گئی جس کے نام خچر ہے گھوڑے جیسا ہی ہوتا ہے لیکن یہ گھوڑے اور گدھے کے ملاب سے بنایا جاتا ہے گھدے کا مسئلہ یہ تھا کہ گھدہ جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے لیکن بات بہت مانتا ہے گھوڑا جیسے جسمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے لیکن اپنی مرضی چلاتا ہے تو گھوڑے اور گھدے کے ملاب سے جب خچر بنایا ہے تو یہ جسمانی طور پر گھوڑے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور گھوڑے کے مقابلے میں زیادہ بات ماننے والا تو یہ خچر جو ہے سواری خاص طور پر سامان پہنچانے لے جانے کے کاموں کے لیے بہت استعمال ہوتا تھا اونٹ اپنی کمر پر بنے کوہان میں چربی اور پانی جمع رکھتا ہے چربی کی مدد سے بھوک نہیں لگتی کہ جب بہت زیادہ کھانا نہیں ملتا تو چربی پر گلتی جاتی ہے اور وہ اس کی انرجی کے لیے کام میں آتی ہے اور پانی تو ویسے ہی اس کی پاؤچ ہوتا ہے اس میں جمع کر لیتا ہے تو پیاس کے وقت وہ استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا ذکر بھی قرآن میں کیا سورہ غوشیہ میں جہاں فرمایا کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ یہ کیسے بنائے گئے ہیں تو یوں دیکھئے ہم نے کتنے سارے جانوروں کے بارے میں آج جانا امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے پڑھنا بھی سیکھا ہوگا اور کوئی ایسی بات نہیں رہی ہوگی جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو اب آپ بھی اچھا سا پڑھ کر دکھائیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ